پاکستان تحریک انصاف اسپین کے صدر محمد شیراز بھٹی کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما چودری ساجد یوسف کے عزاز میں اشائیہ تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب میں پاکستان تحریک انصاف اسپین کے عہدداران اور کارکنان کی کثیر تعداد شریک ہوئی مزید تفصیل بتائیں گے تارک پٹی پاکستان تحریک انصاف اسپین کے صدر محمد شیراز بھٹی اور صابق صدر پی ٹی آئی اسپین محمد شہباز ملک کی جانب سے پی ٹی آئی کے سینر رہنمات چودری ساجد یوسف کے عزاز میں شاہیی کی تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب میں پی ٹی آئی اسپین کے عدداران اور کارکنان کا سیر تعداد میں شریک ہوئے تقریب میں نظامت کے فرائز پی ٹی آئی اسپین کے نائب صدر چودری قاسم علی نے ادا کیے تقریب سے خدا کرتے ہوئے چودری ساجد یوسف نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک ہی نظریہ ہے اور وہ نظریہ کرپشن سپاک پاکستان ہے تقریب سے پاکستان تحریک انصاف سپین کے صدر محمد شیراز بھٹی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں جس طرح شیمن عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے اس پر بارسلونہ میں پاکستان تحریک انصاف ان قریب احتجاجی مظاہرے کا انعقاد کرے گی پاکستان تحریک انصاف کے سابق صدر محمد شیراز ملک نے اپنے خطاب میں تقریب کے مہمان چودری ساجد یوسف کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح آپ نے پاکستان کی موجودہ حکومت کی بربریت کا سامنا کیا اس کی مثال نہیں ملتی میڈیا سے گفت کو کرتے ہوئے شرکا کا کہنا تھا کہ پاکستان میں یہ جو علاق آج کے خراب نہیں ہے پاکستان میں سب سے شدت علاق خراب بننے بھی شروع ہوئی جب پاکستان تحریک انصاف کا مہمان چوڑی کیا گیا تو میں جو ذمہ داران ان کو یہ پیام دیں گا کہ جب لاکھوں کی اتداد میں عوام سڑکی پر نکلی ہوئی ہے اور جو پاکستان تحریک انصاف کے کیونٹیوٹ ہیں ان کے جو جو لاکھوں میں آپ نے چوڑی کیا ہے پچاس زار کی لیگ یا ستر زار کی لیگ جو کیونٹیوٹ کی چوڑی ہوتی ہے یعنی لیکشن میں داندری کا اپنی لیو لیتا ہے تو عوام نے جنگ کیا دیئے مولی کو اور پی ڈی آن کو اب ذمہ دار ان کو یہ فیصلہ کرنا چاہی ہے کہ عوام پر مریض علم نہ کریں اور پاکستان تحریک انصاف کا مہمانت واپس کریں اور امیان حن صاحب کو ریاہ کریں جو آلات آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے میں سمجھتا ہوں کہ جو عوام ہے اس کا جو غیض و غضب ہے اس کا غصہ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اس وقت مطلب کوئی بھی پاکستان کے جس بھی ادارے سے تعلق رکھنے والا کوئی بندہ ہے جو آپ نے پرائز ایسا طریقے سے سر انجام نہیں دے رہا جو عوام کے مینی ڈیٹ کی چوری کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا ایک عام کامن پرسن بھی جو ہے بلا خوف جو ہے وہ اس وقت آپ نے جذبات کا ادار کر رہا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم توقع رکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے جس طرح ایک ایک کر کے یہ جو فرضی مقدمات سے ان سب سے خان کی جو ہے وہ زمانہ جو ہے وہ منظور ہو چکی ہے اس کے باوجود بھی انہوں نے جبری طور کے اوپر اس کو جو ہے وہ اندر رکھا ہوا ہے تو انشاءاللہ تعالی جلدی خان صاحب جو ہے وہ پاکستان میں آپ کو باہر نظر آئیں گے مشکور ہوں ساجی یوسف چھنی صاحب کا جو ایم این ہے انہوں نے ایک میسید دیا ہے کہ میں خان کے نظریے پہ کھڑا تھا اور کھڑا رہوں گا اور آج ہم اوورسیس پاکستانی ان کو یقین دلاتے ہیں ان کے ساتھ خان صاحب کی جنگ میں ہم ہراور دستے کی طرح ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور سب سے بلند آواز جو آنا اوورسیس پاکستانی جو سپین سے بلند ہوگی آج ہمارے گجرات سے این اے سکسٹی تھی سے ساجی یوسف چھنی صاحب تشریف لائے تھے ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ وہ خان کا سپائی ہیں جنہوں نے پاکستان میں آٹھ فروری کو لیکشن میں حصہ لیا اور پاکستان کی عوام نے ان کو ایم این اے منتخب کیا لیکن برقسمتی سے یہ فارم سنتالیس والوں کو جتا دیا گیا اور جو فارم پنٹالیس والے ہیں ان کو لوس کر دیا گیا تو یہ جو ہے پاکستان میں جو جمہوریت کے نعرے لگاتے ہیں اس طرح کی جمہوریت دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے تو ہم اس کی بارپور مضامت کرتے ہیں پاکستان تریقہ انصاف سپین انکریب ایک بہت بڑا پروٹیسٹ ریکارڈ کروا رہی ہے بارسلونہ کے اندر کیونکہ بارسلونہ کے گردوں نوا میں بہت زیادہ کمیونٹی رہتی ہے اور انشاءاللہ ہم ہر خاص و عام کو دعوت دیں گے اور ہر خاص و عام کو چاہیے کہ اپنے ملک کے لیے نکلیں تقریب کے آخر میں مہمانوں کے لیے پور تکلف اشائیہ کا اتمام کیا گیا تاریخ بھٹی دنیا نیوز سپین